قدم رکھتا ہے جب رستوں پہ یار آہستہ آہستہ تو چھٹ جاتا ہے سب گرد و غبار آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے جب رستوں پہ یار آہستہ آہستہ تو چھٹ جاتا ہے سب گرد و غبار آہستہ آہستہ بھری آنکھوں سے ہو کے دل میں جانا سہل تھوڑی ہے چڑھے دریاؤں کو کرتے ہیں پار آہستہ آہستہ بھری آنکھوں سے ہو کے دل میں جانا سہل تھوڑی ہے چڑھے دریاؤں کو کرتے ہیں پار آہستہ آہستہ نظر آتا ہے تو یوں دیکھتا جاتا ہوں میں اس کو نظر آتا ہے تو یوں دیکھتا جاتا ہوں میں اس کو کہ چل پڑتا ہے جیسے کاروبار آہستہ نظر آتا ہے تو یوں دیکھتا جاتا ہوں میں اس کو کہ چل پڑتا ہے جیسے کاروبار آہستہ آہستہ تیرا پیکر خدا نے بھی تو فرصت میں بنایا تھا تیرا پیکر خدا نے بھی تو فرصت میں بنایا تھا بنائے گا تیرے زیور سنا راہستہ وہ کہتا ہے ہمارے پاس آؤ پرسلیکے سے کہ جیسے آگے بڑھتی ہے کتار راہستہ ادھر کچھ عورتیں دروازوں پر دوڑی ہوئی آئیں ادھر کچھ عورتیں دروازوں پر دوڑی ہوئی آئیں ادھر گھوڑوں سے اترے شاہ سوارہ عاستہ ادھر کچھ عورتیں دروازے پر دوڑی ہوئی آئیں ادھر گھوڑوں سے اترے شاہ سوارہ عاستہ عاستہ تجھے بھی خوف تھا تیری مخالفت کروں گا میں تجھے بھی خوف تھا تیری مخالفت کروں گا میں اور اب اگر نہیں کروں گا تو غلط کروں گا تجھے بھی خوف تھا تیری مخالفت کروں گا میں اور اب اگر نہیں کروں گا تو غلط کروں گا میں اسے کہو کہ اہد تر کے رسم و راہ لکھ کے دے کلائی کاٹ کر لہو سے دستخط کروں گا اسے کہو کہ اہد تر کے رسم و راہ لکھ کے دے کلائی کاٹ کر لہو سے دستخط کروں گا میں میرے لبوں نے اس جبیں کو داغدار کر دیا غلط نہیں بھی ہوں تو اس سے معذرت کروں گا میرے لبوں نے اس جبیں کو داغدار کر دیا غلط نہیں بھی ہوں تو اس سے معذرت کروں گا میں دو شعر ہیں کہ خود کو آئینے میں کم دیکھا کرو خود کو آئینے میں کم دیکھا کرو ایک دن سورج مکھی بن جاؤ گے پہرے داروں سے بچوں گا کب تلک دوست تم ایک دن مجھے مروا ہوگے پہرے داروں سے بچوں گا کب تلک دوست تم ایک دن مجھے مروا ہوگے یہ سوچ کر میرا سہرہ میں جی نہیں لگتا کبھی 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 وہ خدا بن کے ساتھ چلتا ہے کبھی کبھی تو وہ انسان بھی نہیں لگتا کبھی کبھی وہ خدا بن کے ساتھ چلتا ہے کبھی کبھی تو وہ انسان بھی نہیں لگتا یقین کیوں نہیں آتا تجھے میرے دل پر یہ پھل کہاں سے تجھے موسمی نہیں لگتا یقین کیوں نہیں آتا تجھے میرے دل پر یہ پھل کہاں سے تجھے موسمی نہیں لگتا میں چاہتا ہوں وہ میری جبیں پہ بوسا دے مگر جلی ہوئی روٹی کو گھی نہیں لگتا میں چاہتا ہوں وہ میری جبیں پہ بوسا دے مگر جلی ہوئی روٹی کو گھی نہیں لگتا میں اس کے پاس کسی کام سے نہیں آتا میں اس کے پاس کسی کام سے نہیں آتا اسے یہ کام کوئی کام ہی نہیں لگتا دلو دماغ میں ہزار وسوسے لیے کسی سیاہ دند سے اٹھی شبہ شکست میں تیری غلام تیرا نام لے کے راستوں میں سو گئی ہے تیرے انتظار میں دلو دماغ میں ہزار وسوسے لیے کسی سیاہ دند سے اٹھی ہوئی شبہ شکست میں تیری غلام تیرا نام لے کے راستوں میں سو گئی ہے تیرے انتظار میں نجومیوں کو تیرے باپ کی گھڑی زمین میں دبا کے تیرے لوٹنے کا وقت معاپنا تھا ان کو اپنی پیشگوئیوں کا دکھ نگل گیا چراغ انتظار بجھ کے راکھ ہو گیا ہے چاند ڈھل گیا برامدو سے اڑنے والی دھول نے تیری ضعیف ماں کی ظلف دیکھ لی تیری بہن سہاگنوں میں اور ناغنوں میں فرق کرتے تھک گئی اتھیلیوں پہ انتظار کا غبار جم گیا تیرا کہیں پتا نہیں نجانے کتنے دن سے بستیوں میں تیرے نام کی ہوا نہیں گھلی کوئی ہمارے بستروں میں سامپ چھوڑ کر چلا گیا ہے اور ہماری آنکھ تک نہیں کھلی میرے لیے تمام عمر کالا علم فلم تھا مگر تیری جدائیوں کے سائے میں عجیب خوف دل میں پھیلتے چلے گئے تیرے بغیر گھر میں کب سکون ہے چھتوں پہ بوں مڑ رہے ہیں ٹینکیوں میں خون ہے ستارے قید ہو گئے ہیں چاند پر گرہن ہے کہ اب یہاں پہ ہر چمکنے والی چیز بین ہے دیوں کے موں پہ ٹیپ ہے یہ روشنی کا ریپ ہے میں اور کتنی دیر تیری نرکھ میں جلوں خدا خود پرست کہ خودکشی سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی رہے وفا میں میں نے کب تیرا کہا نہیں کیا سنا ہے تو نے اپنی باقی بیویوں کے ساتھ بھی یہی کیا ایک اور نظم ہے وطن کی یاد سے بھری وہ پاک باز اور نیم باز چشم بے نیاز جانے کب کسی پہ مہربان ہو کے اس پہ روشنی کے سب کی وار کھول دے وطن کی یاد سے بھری ہوئی وہ پاک باز اور نیم باز چشم بے نیاز جانے کب کسی پہ مہربان ہو کے اس پہ روشنی پہ سب کی وار کھول دے نہ جانے کب وہ اپنی ظلف جھاڑ کے زمین و آسمان کی ہر ایک چیز کو پوتر کر کے اپنے ہاتھ میں بہار کی مہار تھام لے وہ مہربان جو کہانیوں کی کوک میں بڑی ہوئی اسے غرض نہیں کہ کس نے اس سے جھوٹ بول کے تمام عمر کے لیے دلوں میں چھید کر دیے اسے غرض نہیں کہ کتنے لوگ اس کی چھاؤں میں پلے بڑھے اسے غرض نہیں کہ کون اس کا نام استعمال کر کے رب زلجلال سے حرام کو حلال کہہ کے مانتا ہے اور سوچتا ہے اور سوچتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں اسے پتا ہے اور اسے بہت پتا ہے مگر وہ اس زمان مقام کے دائروں سے دور اپنا ایک ادھورہ خواب بن رہی ہے جس کو سن کے کائنات اپنی باقیات پر نظر کرے گی مجھے بھی اس شفیق ہاتھ نے مجھے بھی اس شفیق ہاتھ نے بھمر سے کھینچ کر طلب تو کچھ نہیں کیا مگر میں اس کے دل پہ رنگ پھینک کر بتاؤں گا کہ سچ بہت حسین ہے